سو یہاں سے نیکسٹ ووگ میں سٹارٹ کر رہی ہوں سو ویلکم پیکٹو دی نیو ولوگ یہاں پہ افتیاری ہم نے کر لی روزہ کھول لی اب ہم جا رہے ہیں آج پالر وغیرہ کیونکہ بالوں کی کٹنگ وغیرہ کروانی عید کی تیاری شاری میں تو کرنی ہے نا روزے رکھیں تو آئی بروز وغیرہ بنوائیں گے تو ہی کٹنگ وغیرہ فیشل وغیرہ کروائیں گے تو پھر چلتے ہیں آئیزہ کو چھوڑیں گے نانی کے گھر اور فیصل میں آئیں اور بھابی جائیں گے پالر تو آپ کو ملتے ہیں ہم لوگوں کے گھر پہنچ چکے ہیں آئیزہ کو ڈراب کر کے بھابی کو پیکپ کر کے پھر ہم جائیں گے پالر آئیزہ اپنی خالہ کے پاس ہے ہم پالر پہنچ چکے یہاں پہ پوترش تھا ہمیں ویٹنگ پہ انہوں نے بٹھا دیا تھا اس بیبی کو دیکھ کے مجھے آئیزہ کی یاد آ رہی تھی بہت ہی پیاری بیبی تھی زائشہ نام تھا اس کا اور میری بابی کو تو بچوں کا بہت شوق ہے وہ یہاں پہ زائشہ کو اٹھا کے کھلانے لگ گئی تھی بس اللہ پاک میری بابی کو بھی لمبی زندگی والا بیٹا دے فائنلی ایک گھنٹہ انظار کرنے کے بعد میرا نمبر آ چکا ہے ایک سے ڈیڑھ گھنٹہ میں انظار کیا اس کے بعد میرا نمبر آ گیا تھا یہاں پہ ہم پالر سفاریگوں کے آ چکے تکہ ان پہ بابی کو رول پھلا رہے اور یہاں بھی بچی آئی ہے بچاری کہہ رہی مجھ سے چیزیں خرید لوں ایسے بچوں سے لے لینی چاہیے چیزیں یہاں پہ صبح ہو چکی ہے اور میں اٹھ چکی ہوں سیری کے ٹائم میں بلاغ نہیں بنا سکی کیونکہ میرے پر اٹھنے میں تھوڑی دیر ہو چکی تھی اس لئے میں جل جلی سیری بنائی سیری کی پھر ہم نماز پڑھ کے سو گئے تھے اور اب میں اٹھ چکی ہوں یہاں پہ میری منی بھی اٹھ چکی میری آئیزہ بھی اٹھ چکی اور اٹھتے ساتھ ہی میری بیٹی کو ٹی وی دیکھنا ہوتا ہے بچوں کو کیا ہے بچوں کو ہر وقت کہتے ہیں ہمیں ٹی وی کے سامنے بٹھائے رکھیں بس اب ہم اٹھ چکے ہیں بھی آئیزہ کمی ناشتہ وغیرہ کلواؤں گی پھر آج میں نے گھر کی صفائی وغیرہ اتنی تو نہیں ہے بس تھوڑی بہت صفائی ہے صفائی کریں گے اور دیکھتے ہیں بیر کا موسم کیسا ہو رہا ہے کیونکہ کل کا موسم تو ماشاءاللہ بہت پیارا ہو رہا تھا آج بھی موسم اچھا ہے ماشاءاللہ سے ہوا چل رہی ہے تو آ بس اب کام کریں گے کام کرنے کے بعد آپ کو ملتے ہیں یہاں پہ آج ہم نیچے افتار ہی کر رہے ہیں بھابی نے بولا ہے آج نیچے روزہ کھول رہو کیونکہ میری اکیلی کا روزہ ہے فیصل گھر پہ ہے بھائی بڑے بھائی بھی نہیں ہیں بھائی کا کام کروانے کے ہیں یہاں پہ ہم نے دو قسم کے پکوڑے بنایا ہے فرائز بنا رہی ہے یہاں پہ یہ گھو سمو سے فرائے کی ہے اور یہاں پہ اسلام بھائی ہمارے لئے نیاری لے کے ہیں نیاری نال اور آج ہم روزہ نیچے ہی کھولیں گے یہاں پہ دستر خون لگ چکے اور سب نیچے آ چکے یہاں پہ اسلام بھائی بھی بیٹھے ہوئے بچے بھی بیٹھے ہوئے اور بس اب ہم آزان کا انتظار کر رہے ہیں اور یہاں پہ ہمیشہ کی طرح جیسے کہ آئیسہ سے انتظار نہیں ہو تو وہ ہم سے پہلی روزہ کھولنے لگ جاتی ہے بچی ہے یہاں پہ سب نے افتاری کر لی اب سلمہ کھانا کھانے لگی ہے اس وقت انیسہ رونے لگ گئی تھی تو بیچاری نے کچھ کھایا نہیں اور وہ بیچاری بیٹھ کے تسلی سے روٹی کھا رہی ہے کھاؤ سلمہ روک کیوں گئی یہاں پہ اب ہم سب بیٹھے ہوئے انیسہ بھی ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئی ہے انیسہ خان سب ہم بیٹھے ہوئے تھوڑی دیر اندر بہت گرمی ہو رہی تھی ہاں پہ بیٹھے ہوئے ہم لوگ یہاں پہ اپنے بھائی بھی کھڑے ہوئے آئیزہ بھی بیٹھے ہوئی ہے انجوائے کر رہی ہے بہر ہاں پہ آمنا آئیزہ اور میں پھر سے آج جا رہی ہیں درستان کے پاس آمنا کے بھی کپڑے اٹھانے اور آئیزہ کی دوسری درستان کے پاس دیو ہے آئیزہ کے بھی کپڑوں کا پتہ کرنا ہے اللہ کر کے ان لوگوں نے سیدھی ہو آج کیونکہ ہو سکتے کل چاند رات ہو جائے کیونکہ یہ پاکستان ہے پاکستان میں اچانک ہی عید بنتی ہے ہم پہنچ چکے مینہ باجی کی طرف چلو آئیزہ اندر چلو چلو اندر یہ یوسف ہے مینہ باجی کا بیٹا ہم نے آئیزہ کی کپڑے اٹھا لیا ہم نے درستان کے پاس دیا لیا یہاں پہ آمنا کا سوٹ سل چکے ماشاءاللہ بہت ہی پیارا سی ہے ہم یہاں سے گزر رہے تھے تو یہ میری بھاوی کی اببو کا پرانا گھر تھا ابھی وہ لوگ چھوڑ کے ان لوگوں نے نیا گھر لے لیا ہے اور بابی کے اببو کا انتقال ہو گیا تھا تو ان لوگوں نے گھر سیل کر کے دوسرا نیوں گھر لے لیا ہے پہ آئیزہ اپنے چاچو کے ساتھ موٹر سائیکل پہ رائیڈ لینے گئی تھی آئیزہ کے چاچو نے اس کو چیز دلائی ہے وسیم چاچو نے آئیزہ کس نے لے کے دیئے جی ہم اوپر آج چکے ہیں تھگے ہیں بہت اوپر چڑھ چڑھ کے تو بس ہم آج کا ولوگ یہی پینڈ کرتے ہیں امید کرتے ہیں ہم کو میرا ولوگ پسند آئے گا میری ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں کمیٹس کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں کل ایک نیا ولوگ کے ساتھ تب تکیلی اللہ حافظ